بسم اللہ الرحمن الرحیم بغداد کے بدار میں چار اندے بھی ایک مانگ رہے تھے ایک اندھا عرب کا تھا دوسرا ایران کا تیسرا ترکی اور چوتھا ہندی تھا ایک شخص نے ان چاروں اندھوں کو ایک روپیہ دیا اور کہا جاؤ ایک روپیہ کی کوئی چیز لے کر چاروں آپس میں بانٹ لو روپیہ لے کر چاروں مشورہ کرنے لگے کہ روپیہ کا کیا خریدیں ہندی بولا میں تو دھکھے کھاؤں گا ایرانی نے کہا میں انگور کھاؤں گا ترکی نے کہا میں تو روزم منگوا ہوں گا عربی بولا میں انب کھاؤں گا داکھیں انگور روزم اور انب چاروں نام انگور کے ہی ہیں چیز ایک تھی لیکن نام ہر زبان میں الگ لگ تھے چنانچہ نام کے اس اختلاف سے چاروں اندھے آپس میں علج پڑے اور اپنی اپنی زبان کے مطابق ہر ایک اسرار کرنے لگا کہ جس چیز کا نام میں نے لیا ہے میں تو وہی کھاؤں گا حتھا کہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی چنانچہ وہاں ایک سمجھدار آدمی آیا اس نے اندھوں کو جھگڑا معلوم کیا تو ان سے کہنے لگا روپیہ مجھے دو میں بدار سے ہر ایک کی منشاہ کے مطابق چیز لے آتا ہوں چنانچہ انہوں نے روپیہ اسے دے دیا اور بدار سے انگور خرید لایا اور اندھوں کے سامنے رکھ دیئے چونکہ اپنی اپنی زبان میں چاروں انگور ہی کے طالب تھے اس لئے انگور پا کر چاروں خوش ہو گئے کہ ہماری منشاہ کے مطابق چیز مل گئی ناظرین قدر چھوٹے چھوٹے واقعات اور اس پر اپنی اور سب کی اصلاح کے اعتبار سے میری اور میری ٹیم کی اس کابش کو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں براہ کرم ہمیں اپنے جذبات کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ساتھ اس اصلاح کے کام میں اپنے حصے کا دیا شیئر کر کے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر جلاتے جائیں انشاءاللہ عز و جل ایک دن انہی دینوں کی روشنی سے سارا جہان روشن ہوگا اور آئیں اس قصہ کے سبق کی طرف جہالت کے سبب آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں مقصد چاروں کا ایک ہی تھا مگر جہالت کے سبب وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے دانہ آدمی جھگڑے کرتے نہیں بلکہ جھگڑے مٹاتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کا دین اسلام ہے اور یہی ایک چیز ہے جسے ہر مسلمان چاہتا ہے لیکن جو لوگ زبان کے اختلاف میں پڑ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں کوئی یہ کہ میں سنڈی ہوں کوئی یہ کہ میں پنجابی ہوں کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پختون ہوں ایسے لوگ ان اندھوں کی طرح ہیں جو بحث زبان کے اختلاف سے آپس میں علج بڑھتے ہیں اور ایک آش ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ سب زبانی جھگڑے ہیں اصل مقصود تو سب کا اسلام ہی ہے مسلمانوں کی آپس میں عذابت قیامت ہے قیامت ہے قیامت خدا محفوظ رکھے ہر بنا سے خصوصاً خانہ جنگی کی وبا سے